مقصود خان سب سے بڑے بھکت پردھان منتری نریندر موڈی نے آج مہاکال لوگ کو راشتوں کو سمرپیت کر دیا ہے ایک بھو اور دیو اور الوکک انبھوتی اس مہاکال لوگ کو دیکھ کر آتی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سجاوٹ کو لیکن سب سے پہلے اکھنڈ بھارت کی یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آج پردھان منتری نریندر موڈی جب بابا مہاکال کی نگری اجین پہنچے اور مہاکال لوگ کو جو قریب 350 کروڑ کی لاغت سے تیار کیا گیا اس کا پہلا فیض اس کا لوکارپن کیا اسے راشت کو سمرپیت کیا مہاکال لوگ کی بھویتہ دیویتہ کی جمک محسوس کیجئے پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک ڈشیش سمہروں میں آج اسے راشت کو سمرپیت کیا ہمارے جوتیر لنگو کا یہ بکاس بھارت کی آج دھیاکمی جوتی کا بکاس ہے بھارت کے جان اور درشن کا بکاس ہے بھارت کا یہ سانسکرد ایک درشن ایک بار پھر شکھر پر پہنچ کر وشو کے مار درشن کے لیے تیار ہو رہا ہے اجین میں بھی راجی ایک ماتر دکشن مکھی جو درلنگ بھاگوان مہاکال کے اردگر بنایا گیا مہاکال لوگ کاشی وشنات کولیڈورزی چار گنا پڑا ہے اس کے لوکارپن سے پہلے پی ام اوڈی نے بھاگوان مہاکال کی وشیش پوجا ارچنا کی بھاگوان مہاکال کا لوکارپن ایسی وقت میں ہو رہا ہے جب ایمپی کی سیاست چنانوی انگڑائی لے رہی ہے مہاکال لوگ کے لوکارپن کی بیچ ایمپی میں سیاست بھی گرما رہی ہے کانگریس دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا پرستاؤ 2017 میں کملنات سرکار نے پاس کیا تھا جبکہ شیوراست سرکار کے منطری نے یہ کہتے ہوئے کانگریس کے دعوی کی ہوا نکال دی کہ کملنات کی سرکار نے اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیا 2020 میں شیوراست سرکار نے دوبارہ اس کا بجٹ پاس کیا بابا مہاکال کا آسیرباد لینے کے لیے ہم آئے ہیں ہم تو سوہاگ کے سالی ہیں کہ اس چھڑکے ہم پرتک درسی بن رہے ہیں میں تو انروت کروں گا اگر وہ بھی اس کے ساکشی بنے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سائد جیون کے اندر کچھ اور اچھا ہوگا اور اکھنڈ بھارت میں اب خبر بیہار سے جہاں پر لوک نائک جی پرکاش نارائن کی جنم جینتی کی موقع پر کیندری گریہ منطری امیش شاہ پہنچے بیہار کے ستاب دیارہ میں اور یہاں سے انہوں نے پالا بدلنے کے معاملے کو لے کر مکھی منطری نیتیش کمار کو گھیرا لیکن اس سے پہلے ہی نیتیش کمار بیہار سے باہر نگالین کے دوڑے پر پہنچ گئے تھے سمپورن کرانتی کے نائک جی پرکاش نارائن کی جینتی کے موقع پر امیش شاہا ان کی جنم بھومی ستابہ دیارہ پہنچے تو ان کی زباں پر جی پی کی دوہائی تھی اور سوشاشن بابو کے دھوکے کی کہانی تھی جی پرکاش نارائن کی جنم جینتی میں شریک ہونے یو پی کے سی ایم یوگی آدھتینات بھی خاص طور سے ستابہ دیارہ پہنچے کیندری ایک گرہ منتری کا ستابہ دیارہ دورہ پہلے سے تیہ تھا لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نیتیش نے جی پی کو شردھانجلی دے دی اور ناغالین کے دورے پر نکل گئے آج سے کچھ ورس پہلے اترددیش کے اندر بھی راز نیتی کا پرادی کرن تھا پرادیوں کا پھرستاچاری کرن تھا اور پھرستاچار اور راز نیتی جب ایک ساتھ مل جاتی ہے اور اپراد اور راز نیتی جب ایک ساتھ مل جاتی ہے جی ٹیو آر جی ٹی مہا گڑ بندھن کے دونوں بڑی نیتا نیتیش اور لالو دوہزار چوبیس میں موڈی ماجک کو مات دینے کے لیے وپکش کو ایک جھوٹ کرنے کی کوشش میں جھوٹے ہیں اور ادھر بی جے پی نے انہیں ان کے گڑ میں ہی گھیرنا شروع کر دیا ہے شارو خان کی فلم جوان کی ہیروین اور ساؤت کی سوپر اسٹار نیان تارا نے دراصل ایک فوٹو سوشل میڈیا پر ڈال کر مسیبت بول لے لیے ایک فوٹو دراصل ان کے جڑوان نفجاد بچوں کی حالانکہ اس فوٹو کو ان کے جو فینس ہیں وہ ہاتھ و ہاتھ لے رہے ہیں لیکن اس سب کے بیچ تمیلناڈو سرکار کے طرف سے یہ پوچھ لیا گیا کہ شادی چار مہینے پہلے ہوئی تو آخری جڑوان بچے کیسے ہوئے ساؤت کی ایکٹریس نیان تارا نے اسی سال جون میں ایکٹر وگرے شیوام سے شادی کی تھی مہابلی پورم کے لگجوریس ریسورٹ میں ہوئی اس ہائی پروفائل شادی میں شریک ہونے شارو خان خاص طور سے چین نہیں پہنچے تھے رچنکان سے لے کر مڑی رتنم تک فلم انڈرسٹری کے بڑے نام اس شادی میں شریک ہوئے تھے تب اس شادی کی بڑی چرچہ ہوئی تھی شادی کے چار مہینے بعد نینطارا نے شوشل میڈیا پر یہ تصویر ڈال کر دعویٰ کیا کہ وہ جڑوان بچے کی ماں بن گئی ہیں اسی دعویٰ نے نینطارا کو مشکل میں فسادیا ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ شادی کے وقت نینطارا گربووتی نہیں تھی تو پھر چار مہینے میں ہی جڑوان بچے کہاں سے آگئے کیا نینطارا کے جڑوان بچے کرائی کی کوک سے ہوئے ہیں نینطارا اور وگریش شیوام نے اس پر ابھی تک کوئی صفائی نہیں دی ہے لیکن یہ سوال تمیلاڈو کے سواستو منتری کے سامنے اٹھا دیے گئے ہیں تمیلاڈو سرکار اب اس کی جانچ کرانے جا رہی ہے کیا نینطارا نے سیروگیسی پروٹوکال کا پالن کیا ہے بھی یا نہیں آپ کو بتا دے ہندوستان میں ویوہ سائک سیروگیسی پر پرتیبند ہے اور اکند بارت میں خبر دیش کی رائٹھانی دلی سے جہاں پر دلی کی آم آدمی پارٹی اربند کے جوال کے سرکار پر گمبیر آروپ لگ رہے ہیں دراصل جو مکہ سوچنا آئکتے ہیں ان کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دلی سرکار دراصل آر ٹی آئی کے تحت جو جانکاری جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کے جواب دینے میں ہیرا فیری کر رہی اور اب اسی کو لے کر دلی کی سیاست گرمہ ہے دراصل جوال کے خلاف نارا بلند کر ستہ میں آنے والی آم آدمی پارٹی پر آر ٹی آئی ٹھیک سے لاغو نہیں کرنے کے آروپ لگے ہیں کندری سوچنا آئکت نے جگو پراج پال بینے سکسینہ کو شکایت بھیجی شکایت میں کئی گر بڑیوں کا ذکر کیا کیا سی آئی سی نے آروپ لگایا کی دراصل جوال بھائی بھتی جب آت کو چھپانے کے لیے آر ٹی آئی کے ذریعے سہی جانکاری نہیں دی جا رہی ہے سرکار سہی جانکاری نہیں ساجہ کر رہی ہے اور پرماتمک جانکاری بھیجتی ہے سواثتھ ارجہ ڈی ایس ایس پی اور پیٹن ویفاگ میں پھرشتہ چار کو چھپانے کے لیے جانکاری نہیں دی جا رہی ہے سی آئی سی نے اوپر آج پال سے جل سے جل ضروری قدم اٹھانے کے لیے کہا ہے فیلال اوپر آج پال کی طرف سے اس ماملے پر ابھی کچھ نہیں کہا کیا لیکن مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی کہ جلدی کہ جلدیوال سرکار کے اتھکاریوں اخلاب کڑی سے کڑی کاروائی کی جا سکتی ہے اور اب اکھنڈ بارت میں خبر پشی منگال سے جہاں پر مکھی منتری ممتہ بنرجی کا ایک اور قریبی دراصل شکشک بھرتی گھوٹالہ کے چکر میں اس وقت شکنجے میں آ چکا ہے حالانکہ یہ قریبی ہائی کوٹ پہنچا تھا اسٹیل آیا تھا گرفتاری سے بچنے کے لئے لیکن آخرکار شکشک بھرتی گھوٹالے میں ایڈی نے اسے بھی دبوچ لیا بنگال میں شکشک بھرتی گھوٹالہ کی آر اوپی مانک بھٹی اچاریہ کا دا اُلٹا پڑ گیا مانک سری بی آئی کی گرفتاری سے بچنے کے لئے سپریم کورٹ سے اسٹری لے کر آئے تھے لیکن ایڈی نے انہیں دبوچ لیا ایڈی نے مانک بھٹی اچاریہ سے کئی گھنٹے پوشتاش کی اور رات بھر چلے پوشتاش کے بعد ممتہ بنار جی کے سکریبی کو گرفتار کر دیا گیا مانک بھٹی اچاریہ ندیہ زلے کے پالاشوی پاراسیر سے بیدھائک ہے مانک بھٹی اچاریہ نے ایڈی کی پوشتاش میں سیوگ نہیں کیا ایڈی کے سوالوں کے جواب نہیں دیے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد بھٹی اچاریہ کو گرفتار کر دیا گیا پارت چٹر جی کے بعد مانک بھٹی اچاریہ پی امسی کے دوسرے ورہائک ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے مانک بھٹی اچاریہ بنگال مادمک شکشہ بورٹ کے ادھیکش پی رہ چکے ہیں آج انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا اور جہاں لوگوں نے انہیں چپلے بھی دکھائیں بیتے جون میں ہی کلکتہ ہائی کوٹ نے مانک کو راج سے مادمک شکشہ بورٹ پر سے ہٹا دیا تھا اور اب اکھنڈ بھارت میں دو ایسی خبریں جو آپ کو چوکا دے گی پہلی جو خبر ہے وہ مدیپدیش کے گناہ سے جہاں پر جب جہاں ہینڈ پم لگا ہوا تھا اب پولس نے جب اس ہینڈ پم کو چلایا تو اس کے اندر سے شراب نکلی دوسری خبر چھتیز گھر سے سامنے آئی ہے جہاں پر بغیر پانی کی ٹنکی بنوائے افسروں نے نل کنیکشن گھر میں گھر الگ الگ گھروں میں لگوا دیئے لیکن بینا پانی کی ٹنکی کے کنیکشن دی جانا دراصل افسروں کی کیسی یہ بھشتہ اچار ہے اسی کو بتا رہا ہے کھیت میں لگے پانی کے ہینڈ پم کو چلانے پر دارو کی دھار نکلنے لگے تو کوئی بھی چکر آ جائے گا لیکن شراب مافیا کے شاتر خیل کی خبر گنا پولس تک پہنچ گئی اس لئے بینا دیر کی اچھاپے ماری کی تو ہینڈ پم کے نیچے چھپائی گئی شراب کی بڑی ٹنکی پکڑ میں آ گئی پولس نے موقع سے چھے ہزار لیڈر شراب پکڑی شراب مافیا نے بہت چلاکی سے شراب بیچنے کے لیے ہینڈ پمپ والا پھنڈا نکالا تھا اور بھٹھی میں پکایا گئی شراب کو پائپ لائن کے ذریعے کھیت میں دبائی گئی ٹنکی میں بھیجتا تھا جہاں ہینڈ پمپ چلا کر اسے نکالا جاتا تھا اور موقع دیکھ کر سپلائی کی جاتی تھی لیکن چھتیس گڑ میں اپسر نے شراب مافیا کی مافیا گھری کو مات دے دی مروہی جلے کے گاوکیلا پینڈرا گاؤں میں گھر گھر نل کنیکشن دیا گیا جبکہ گاؤں میں نہ تو پانی کی سپلائی لائن ہے اور نہ ہی پانی کی ٹنکی بچھی ہے ٹنکی پائپ کچھ لگے ہیں نہیں لگے کچھ نہیں تو کھا کہیں اس کو لگانے والے اس کو بنا کر چلے گئے سنیتا پیشے جہاں بنے ہیں پانی انہیں آئے لگ گئے پانی آئے لگ گئے نہیں ہے کہ کنی بنے ہیں پائپ نہیں ہے اس میں دیکھیں پائپ لائن کا کام ٹنکی کام اور گھروں میں نل کنیکشن کا کام تیلو کار جو ہے ایک ساڑ دھم لوگ کر رہے ہیں تو اس میں کہیں کوئی سمسسے نہیں ہے کہ تیلو کاروں میں ایک ساڑ نہیں کر سکتا ایسی بھی سمسسے نہیں ہے ادھکاری کنی کاٹ رہے تھے اور گرامیڑ سوال پوچھ رہے تھے کہ جب پانی کی پائپ لائن نہیں بچھائی گئی پانی کی ٹنکی نہیں بنائی گئی تو گھر گھر دیئے گئے نل کنیکشن میں پانی کہاں سے آئے گا سوال تو یہ ہے کہ چھتیس گھڑ میں نل جل مشن کے نام پر یہ گھوٹالا کشک اشارے پر ہوا اور ابات چھتیس گھڑ میں گرمائی راج نیتی کہ دراصل چھتیس گھڑ کے سی ایم کی او ایس ڈی پر ای ڈی کی چھاپے مارے کے بعد اب بیانبازی تیز ہے جو پردیش ترکارے وہ کہہ رہے کہ بی جے پی دراصل سیدھی لڑائی نہیں لڑ پا رہی ہے اسی لیے وہ اس طرح کے ہتکنڈے اپنا رہی اب اس کو لے کر بی جے پی کا پلٹوار بھی فورا نہیں آ چکا ای ڈی کی کئی ٹیموں نے چھتیس گھڑ میں ایک ساتھ کئی شہروں میں چھاپے ماری کی ای ڈی کے اپسان ایک ساتھ رائیپور درگ رائیگھڑ میں چھاپے ماری کرنے پہنچے مہا سمون اور بلاسپور میں بھی ای ڈی کی ٹیموں نے چھاپے ماری کی نوکھی منتری بھوپیش بھگیل کو ایس ڈی سومیا چونسیا کے ٹھکانوں پر پاس پر بھی چھاپے ماری کی گئی کئی نیتا اور کاروباریوں کو ڈھکانوں کو بھی ای ڈی کی ٹیموں نے کھنگھالا بھارتی جنت پارٹی سیدھے لڑنے پا رہی ہے اور ای ڈی ای ڈی ڈی آر آئی اس کے مات جن سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے بعد اور آئیں گے چناؤ جیسے جیسے نزدیک آئے گا اور درانے دھمتانے کا ہی خام ہے اس کے لاؤر کوشش نہیں موکہ منتری بھوپیش بغیل نے بی جے پی پر ایجنسیوں کے دورپیوں کاروب لگایا تو پور وسیم رمان سنگھ نے حملہ بول دیا رمان سنگھ نے چیتاؤنی دیتے ہوئی ادھکاریوں کو سمجھ جانے کو کہا دستان کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ آئی ایس ادھکاریوں کے گھر میں ایڈی کا ریڈ ہو اور اتنی بڑے بیوانی پہ چھاپے ماری کی کاروائی ہو سچ سامنے آئے گا سب سامنے آئے گا پنجا چھاپ جو ادھکاری ہیں اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ ایڈی سے پہلے انکم ٹیکس نے آج ہوئی چھاپے ماری والے جگہوں پر چھاپے ماری کی تھی اور انکم ٹیکس کے ہاتھ بھی کئی اہم سب لگے تھے شماج وادی سیاست کے پرودھا ملائیم سنگیال آج پنچ تطو میں ویلین ہو گئے سیفہی میں انکہ انتیم سنسکار پورے راجکی سممان کے ساتھ کیا گیا دھرتی پتر ننھے نیپولین نیتا جی پنچ تطو میں ویلین ہو گئے ہزاروں سماج وادی کارکر تاؤں کے حجوم کے بیچ ملائیم سنگیال کو مخاگنی دی گئے اس دوران ہر شخص کی آنکھیں نم نظر آئیں سفائی کے میلا میدان میں نیتا جی کے انتیم درشن کے لئے ہزاروں لوگ پہنچے تھے نیتا جی امر رہے کے نارو پہ بھی چکلیش یادو نے نم آکھو اور بھاری من سے پتا کو مخاگنی دے کر بیکنڈ پرستان کر آیا ملائم سنگ یادو کو انتیم شدھانجلی شرط پوار اور تیچسپی یادو بھی ملائم سنگ کے انتیم درشن کے لئے صفح پہنچے تھے ملائم کے ندھن پر دھرمین در آدو روتے ہوئے نظر آئے جبکہ اخلیش من میں پیڑا لیے دھیر گمبھیر دکھے بیرو رپور سی موڈی اور اکھن بھارت میں بات پردھان منتری ناریندر موڈی کے گجرات دورے کی اپنے دورے کے آخرے دن پردھان منتری نے راج کوٹ میں ایک ریلی کو سمبودید کیا اسی ریلی سے انہوں نے ویپکش پر نشانہ سادھا کہا کہ جو چناؤ آتے ہی موڈی کو گالی دینے والے لوگ باہر تین دن کے گجرات دورے کے انتیم دن پردھان منتری ناریندر موڈی نے راج کوٹ میں جن سبھا کو سمبودید کیا اور بیجے پی سرکار کے کام کو یاد دلاتے ہوئے ویپکش پر زوردار نشانہ سادھا پنجاب کے بعد ارون کجریوال مشن گجرات پر ہیں عام آدمی پارٹی گجرات میں پیر جمانی کی پوری کوشش کر رہی ہے تو بیجے پی نے بھی اپنے سب سے بڑے کھلاری کو میدان میں اتار دیا گجریوال یہاں ہندی میں بیجے پی سرکار پر نشانہ سادھ رہے ہیں تو موڈی گجرات میں لوگوں کی دل پر راز کر رہے ہیں گجرات دورے میں پردھار منتری نیریندر موڈی نے کھل کر ویپکش پنشوانہ چاہدھا اور کہا کہ جن کو گجرات نکار چکا ہے وہ پھر بھی سدھر نہیں رہے ہیں جس ساکھ موڈی 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 سی ٹی وی میں قید ہو گئی ٹول کرمیوں کی شکایت پر پولیس نے بدماش گولو یاد اور اس کے تین ساتھیوں کے خلاف مخدمہ درج کر لیا ہے پولیس کے مطابق مکھ آروپی گولو پر پہلے سے آپ رادی ماملے درج ہے پولیس جلد ہی سبھی بدماشوں کو گرفتار کرنے کا دعوی کر رہی ہے لیکن ابھی تک پولیس کسی بھی بدماش کو گرفتار نہیں کر سکنی اب ایک خاص خبر آپ کے لیے جو کہ مشکل وقت میں کسی بھی شخص کے لیے راحت پالی ہو سکتی ہے دراصل ائر ایئر ایمبولنس کی شروعات ہو رہی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے اترا کھڑ میں ایم سری شکیش نے ایئر ایمبولنس کی سیوہ دینی شروع کر دی ہے اور لوگ اب یہ امید کر رہے ہیں کہ شروع ہو دیش کے الگ الگ حصو میں بھی جلد شروع ہو آم آدمی کے لیے ایئر ایئر ایمبولنس کا سپنا اب جلد ہی سچ ہونے جا رہا ہے سنجیونی سیوہ کی شروع سرکار کی اور سے کی گئی ہے اس کا مقصد دور درائز کے لوگوں تک 20 منٹ کے اندر مدد پہنچانا ہے ہمارا جو بھوکتا ہے وہ پہن سکتا ہے اور یہ کچھ چنیندن ہو کہ نہیں کوئی 25 ہزار کا بھاڑا نہیں کوئی 30 ہزار کا بھاڑا نہیں 2,5 thousand روپیز 3,000 روپیز مشکل سمیں میں ایک ایک پل کیم ہوتا ہے ایسے میں اس سیوہ سے کئی جانے بچائی جاتی ہیں ہیلکوپٹر میں ایک مریج کو لے جانے کے لیے سٹریچر اور ڈاکٹر کی ویوستہ ہوگی پائلٹ کے پاس آویسک چکت سا اپکرن موجود ہوگی یہ سیوہ ہر موسم اور ہر وقت اپل ہوگی اس کے لئے تیر ڈیڈیکیٹیڈ ہیلکوپٹر کوریڈور بنائی گئے ہیں ہیلکوپٹر ایمبولنس سیوہ ابھی ایمس رشکیش میں اپلپد ہے اسے پائلٹ پرجیکٹ کے تحت چھ مہینے کے لئے شروع کیا رہا ہے امید ہے کہ جلد ہی دیش کے دوسرے حصوں میں بھی ایسی ہی سیوہ اپلپد کلیوگ میں ایش ورک کے کا گھر بھی چوروں کی نشانے پر دراصل یہ تصویر سامنے آئی ہے دلی کے پرسید شیوش شکتی مندر سے جہاں پر کیسے چور بھگوان کے گھر میں چوری کر رہا ہے ریپورٹ دلی کے پوش علاقے پیتم پورا کے اس شیو مندر میں پیچھے کی جالی توڑ کر یوک اور یوک داخل ہوئے دونوں نے مشاقت کے باد جالی توڑی رات کے اندھیرے میں دونوں نے مکھ مندر میں پرویش کیا اور بھگوان کے مستق سے مکٹ ہاتھوں سے بازو بند اور کئی دوسرے زیورات چُرالی سی سی ٹی وی میں چوری کی پوری باردار تقید ہو گئی سوموار کو ہوئی چوری کی اس گھٹنا کی سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے پولیس سی 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 ٹی وی کے آدھار پر چوروں کی تلاش میں جھٹی ہے مندر میں ہوئی چوری میں پولیس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں رات میں گشت کرنے والے بیٹ کونسٹیبل کو آخر چوری کی بھنک کیسے نہیں لگی ڈلی کے ان چوروں کی تلاش جاری ہے لیکن یوپی کے بریلی کے پرسدھ بڑے باغ ہنمان مندر میں چوری کرنے والا شخص پکڑا پوری کے ماملے میں غرفتار شخص سے پوچھتا چھوئی تو چوکانے والا خلاصہ ہوا اپنا نام روحط بتانے والا شخص سید زبیر نکلا بیرو ریپور زی میڈیا اور اب اکھند بھارت میں آج کا احتیاس آپ کو بتاتے آخر کیوں خاص ہے گیارہ اکٹوبر کا یہ دن آج ہی کے دن 1902 میں سوتندرتا سینانی اور راج نیتا جے پرکاش نارائن کا جنم بیہار کے سارن کے ستاب دیارہ میں ہوا تھا جنہیں لوک نائک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جے پرکاش نارائن نے پٹنا سے شروعاتی پڑھائی کے بعد امریکہ میں پڑھائی کی 1929 میں سودیش لوٹے اور سودندرتا آندولن میں سکری ہوئے آزادی کے بعد وہ ونوبا بھاوے کے سربودہ آندولن سے جڑ گئے 1975 میں جب عدارت میں اندرہ گاندی پر چناؤو میں برشتہ چار کا روپ ثابت ہوا تب اندرہ گاندی کی سکتہ کو 1999 میں دیش کے سربودہ سممان بھارت رتن سے سمماند کیا گیا آج ہی کے دن 1987 میں شرلنکہ کے جافنہ میں بھارتی شانتی رکشہ سینہ نے آپریشن پون شروع کیا تھا اس کا مقصد اس پرائیڈ ویپ کو الگا وادی لیبریشن ٹائگر سوف تمیل علم یعنی LTTE سے مکت کرانا تھا اسی کے دشک میں شرلنکہ LTTE کے ویدرو سے کافی پریشان تھا اس کی گزارش پر بھارت نے یہاں شانتی سے نہ آج دن سال دوہزار میں ناسا نے سپیس شٹل پروگرام کا سوموہ مشن لانج کیا تھا سوموی فلائٹ سپیس شٹل ڈسکوری تھی اور اس مشن کو STS 92 نام دیا تھا تیسوی بار ڈسکوری کو اندرکش بھیجا گیا تھا ناسا کے اس پروگرام کو سپیس کرافٹوں کو شامل کیا گیا تھا سپیس شٹل بیڑے کی پہلی فلائٹ 12 اپریل 1981 کو ران بھری تھی اس میں سپیس شٹل کولمبیا چیلنجر ڈسکوری ایٹلانٹیس اور اینڈیور شامل تھے اکنڈ بھارت میں آج کے لئے فلائل اتنا ایک چوڑے سے برک کے بعد خبریں جاری ہیں آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان